اسلام علیکی ورسو گاز پی ٹی اے نے موبائل ریجسٹرشن کے حوالے سے قانون میں ایک تبدیلی کی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا دوست کوئی بھی انسان جو باہر سے ٹریول کر کے آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پاسپورٹ کے اوپر اگر آپ لوگ موبائل کو ریجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ اگزمپل کے طور پر اگر آپ کسی آئی ڈی کارڈ پر آپ کرواتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار یا پچیس ہزار ٹیکس پڑے گا لیکن اگر آپ پاسپورٹ پر کرواتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ رویہ ٹیکس دینا ہوگا تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی کا بھی پاسپورٹ لے کہ جی فلان دوست بار بائی سے آیا ہوا ہے اس کا پاسپورٹ نمبر لگا کہ آپ لوگ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے اس کا ٹیکس پی کر دیا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا ہے اب کیا ہوگا کہ جس دوست کا آپ لوگ پاسپورٹ یوز کر رہے ہیں اس کا آئی ڈی کارڈ بھی یوز کر کے اور اسی کا ہی موبائل نمبر جو کہ اسی کے نام پر ریجسٹرڈ ہوگا آپ لوگ اسی کے نام سے جب وہ اسی سیم سے آپ لوگ پی ایس ڈی کو جنریٹ کروا سکتے ہیں مرد اب اسی سیم سے آپ کا جو ٹیکس ہے اس کا کوڈ نکل کے آگے جس پہ آپ لوگ ٹیکس ادا کریں گے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کا پاسپورٹ نمبر لے کے اپنی سیم سے آپ لوگ اس کا پی ایس ڈی نکلوا لے دیتے اور اس کا ٹیکس ادا کر دیتے لیکن اب یہ سارا کام جو ہے وہ اسی بندے کے پاسپورٹ نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر اور اسی کی سیم جو کہ اسی کے آئی ڈی کارڈ پر ریجسٹرڈ ہوگی آپ لوگ اسی کی سیم سے ہی یہ والا جو ٹیکس آئی ڈی نمبر ہے یعنی کہ پی ایس آئی ڈی وہ نکلوا سکتے ہیں یہ ایک بہت اہم ام ڈیٹ تھی اور بہت سارے لوگ کو مسئلہ پیش آ رہا تھا تو سوچا کہ آپ لوگ کو آگاہ کر دوں کہ یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ آئی ہے اباؤٹ پی ٹی اے کی موبائل ریجسٹرشن کو لے کی ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ